اے مسلمانوں تم نے ایمان اور جہاد کا جو حق ادا کر دیا اب تین وعدے ہیں ہمارے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِكَ مَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَاظْمَنْ هُمْهِ خِلافت عطا کریں گے زمین میں جیسے کہ ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی تھی يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ کبھی اگر داوود اور سلیمان کی حکومتیں ہو سکتی تھی تو محمد الرسول اللہ کی امت کی حکومت کیوں نہیں ہو سکتی لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِكَ مَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِرْتَبَا لَهُمْ اور جو دین کی اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے اب اس کو تمکن عطا کرے گا غلبہ عطا کرے گا یہ دین غالب رہنے کے لیے آیا ہے مغلوب رہنے کے لیے نہیں حق کو حق پہنچتا ہے کہ سر بلند ہو نہ یہ کہ پامال کر دیا جائے تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا اب تک تو تم پر خوف کی کیفیت تاری تھی پھر نہ قریش چڑھ کے آ جائیں غطفان نہ آ جائیں حدیثوں میں سیرت میں آپ پہ پڑھا ہوگا رات رات پر پہلے رہتے تھے ذرا شور ہوتا تھا منافقین جو ہے لے اُڑتے تھے پھر عملہ ہو رہا ہے بھائی پھر عملہ ہو رہا ہے ہر وقت ایک خوف کی کیفیت لیکن اے مسلمانوں اب وہ خوف کی حالت بدل جائے گا تمہیں امن حاصل ہو جائے گا چیزیں تین بیان کی ایک ہی ہے جب تمہیں حکومت مل جائے گی تمہارا دین خود بخود غالب ہو گیا یا جب اللہ کا دین غالب ہوگا حکومت خود بخود تمہارے ہاتھ میں ہوگی اور پھر اب ڈر کس کا اب چین ہوگا سکون ہوگا اتنی نائن ہوگا امن ہوگا یعبدوننی اور پھر وہ میری بندگی کریں گے جیسے کہ بندگی کا حق ہے ایک ہے انفرادی بندگی ایک ہے اجتباعی بندگی اجتباعی بندگی جب تک نہیں ہے انفرادی بندگی عبادت ناقص ہے نماز میں ہم نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستائین باہر جا کر کسی اور کے قانون کی پیروی کر رہے ہیں ہمارے ملک میں کسی اور کا قانون چل رہا ہے اللہ کی کتاب سے کوئی سا روکان نہیں سارا مارشی نظام یا نقد کے سود پر یا زمین کے سود پر بغاوتی بغاوت ظہر الفساد و فی البر و الباب ہاں مسجدوں میں نمازیں پڑھ لو رمضان میں روزیں رکھ لو انفرادی عبادت تو تمہاری ہو رہی ہے اجتماعی طور پر تو تم اللہ کے باغی ہو اللہ کے خلاف تمہارا اعلان جنگ ہے اگر سودی معاملے سے باز نہیں آتے فاظنوں بحرب من اللہ و رسولی باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے الٹی میٹم ہے تمہارے خلاف جب تک دین غالب نہ ہو عبادت ناقص ہے بڑا پیارا شیر ہے کس کا ہے مجھے نہیں معلوم باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو بڑے بڑے متقی شب زندہ دار وہ جو اقبال نے کہلوایا ہے ابلیس کی زبان سے خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشق سہرگاہی سے جو ظالم وضو ایسے لوگ موجود لیکن پوری قوم اللہ کے خلاف جنگ کر رہی ہے پوری قوم بغاوت پر ہے مملکت اور اس کا قانون بغاوت پر مبنی ہے اللہ کے خلاف جب تک کہ پورا دین قائم نہ ہو عبادت ناقص ہے یا بدونہ نہیں جب ایسا ہو جائے گا تب میری عبادت کا حق پورا ہوگا لا يشرکو نبی شیعہ اور اس وقت پھر وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے آج کس کو ٹھرائیا ہوا ہے سیاسی اعتبار سے عوامی حاکمیت اقتصادی اعتبار سے امریکہ انداتا جو حکم آ جائے آئیے مفقہ وہ بے نظیر ہو یا کوئی اور با نظیر آ جائے سب کو ماننا پڑے گا ہم تو در حقیقت نہ معلوم کتنے کتنے معبودوں کی بندگی اس وقت کر رہے ہیں یہ بندگی مکمل اسی وقت ہوگی لا يشرکو نبی شیعہ کے ساتھ جبکہ پورا نظام زندگی اجتماعی بھی اللہ کے قانون کے تابع ہوتا ہے ومن کفر عبادت ظالد دو ترجمے اس کے ہیں جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے یا جو اس کے بعد بھی کفر کرے دین کا غلبہ ہو جائے پھر بھی کوئی کفر پر ہڑا رہے تو اس سے بڑا ناہنجار اور کون ہوگا باطل کے غلبے میں تو میں کہہ سکتا ہوں کیا کروں ہمت نہیں ہے کیسے یہ چنہ جو ہے پہاڑ کو پھوڑ سکتا ہے اور کیسے پورے بھاڑ کو پھوڑ سکتا ہے بیادہ مجبوری ہے بھائی اللہ اللہ تو ہم کری رہے ہیں نا دین غالب ہو جائے پھر بھی اگر کوئی کفر پر ہڑا رہا تو اس سے بڑا ناہنجار کوئی نہیں اور دوسرا مفہوم کیا ہے ہمارے اتنے پختا وعدوں کے باوجود اگر تم قبر نہیں کستے ہمت نہیں کرتے قدم آگے نہیں بڑھاتے آپ کے دیواروں پر قدم بڑھاؤ فلان قوم تمہارے ساتھ ہے لیکن ہم قدم بڑھانے کو تیار نہیں ہیں اللہ کی دین کی طرف قدم بڑھانے کو تیار نہیں ہے اس کے کیا معنی ہے سخت ناشکری ہے اللہ کے ان وعدوں کی یا تمہیں اللہ کے وعدوں پر اعتماد نہیں کون ہوگا اللہ سے بڑھ کر سچا اپنے وعدے میں کون ہوگا اللہ سے بڑھ کر سچا اپنی بات میں لیکن ہمیں اعتماد ہو تو پھر تو ہم بازی کھیلیں زندگی کی مردانگی کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے ہمیں تو نہیں ہے اس کے کیا معنی ہے ہمارے ان پورے وعدوں کی ناشکری کروگے فولائق ہم الفاسقون